جوگ راج سنگھ سپتر شہید بابا دیپ سنگھ جی دی فتح سارے قبول کرے ہو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پہلا تھا میرا سرچ اکدہ ہے جتھیں بندیاں دے چرنچ مہان لوگ تھوٹے چرنچ میرا سیس چکدہ ہے میری ماتاوہ میرے بزرگ میرے پراہ میرے سجن میرے بچے میریاں تیاں پاہم نہ ہو تسی تسی یا تھے مور چاہ ہو جا گھڑیا جا جا ناند پر صاحب گروہ گوبند سنگھ جی مہاراج نے گھڑیا جی جتھے دا سریا کالو جتھے داس لکھ دی پھوج جی تے اندر برو ساہبان دا پروار نال سنگھ تین مینے بعد راشن بھی بند کرتا پانی پونی سب بند کرتا لیکن پھر بھی چھے مینے کس طرح کٹے ہو مسال اپنے سمڈے اور اس تو بعض جڑ دی کالاج سنگھ بار آئے ہو اتحاس تسی سارے جان دے ہو میں نو مان ہے میں ایک تھپڑ گئے گل کہہ سکتا کہ میں پنجاب دی ترتیدہ لالا تھے اے میری یہاں ماتا ہوا تھے میرے بزرگ تھے میرے بچے تھے میرا پروار بیٹھا میں نو کسے نے پچھیا سی کہ توں پتا جی دسمیج پتا جی ساڑے سدروس سایوان ساڑے پیر پکنبر یوگ راج سنگھے داس بھی تو جمعہ کے تھے ہیں میں گا ہمیں پنجاب دی ترتیدہ جمعہ تے ہر ماں دے چرنا جو میرا سدکار ہے ہر بزرگ دے چرنا جو میرا سدکار ہے ہر بندے دا اپنا اپنا صبح ہوندہ ہے میں نو بارے بندے بولنگی دن دے کہہ دن دے بہت پتہ بول دا ہے میں گا میرا کسور نہیں جد میرے ماتا جی تے میری پہنڈ میں نو منگڑ گئے سی راڑا سا گردوارے تو پہ سان تیسر سنگھ ہونا نے اکھیا سی کہ لاغ تو تو لو دنیا دے گروہ کردہ بابا دیپ سنگھ کا سپتر پر موچو اگ کڑے گروگا سچ بولے گروگا تو تو پرداش نہیں ہونا تو لوکا تو بھی پرداش نہیں ہونا میں نو یاد ہے جد پہلی ریلی پہ پنجاب چکیتی سی جد راہل گاندی نے ٹریکٹر ریلی کردی سی موگے اوڈو تا عیسو پنتاسی تے جوان جرے بیٹھے سی وہ موبائل بھڑکے بار نو ترکے سی کہندے پتہ نہیں ہے بھٹا کی بولی جن دے تے ماتالہ صاحب جاگے جتو تھاپڑا لے کے ہے تو میں کہا بابا جی میں کیا کھا کی نوجوان ننوہ کھاو تے بھدر کے سارے بیٹھے ہیں او کہندے جو مرچی بول بلند واز رینی ہے تیوری اور ایک دن ایسا آئے گا کہ سارا پنجاب سارا ہندوستان دلی دے بورڈر دے جا کے بیٹھے گا میں نے خوشی ہے کہ تسی آج اوک اور دکھایا جیڑا تحاس اور یہ صدیان وچ اپنے بچے پڑیا کرنگے اور کیا کرنگے تاہمد ہو تسی تسی اپنے پنجاب نو سنبھال لیا میں زیادہ کرنا نہیں کرنی ہے پر کچھ سوال میں پچھ کے جانے تھوڑے جی چھٹ جانے جتے بندیہ دے بچی چھٹ جانے پریکٹر تھلے ماؤں آگئی ہے پتھر چلے سیر پاتے منڈے گیاب ہوگے چکلے شانتی بڑھا کے رکھنی ہے میں مند ہوں ہر کچھ شانتی ہونی چاہیدی ہے پر میں سوال تھوڑے کو چھٹ کے جا رہے ہیں میرے وٹ بڑھے رہے ہیں میرے بزرگوں ایک سمائے ہو جانے والا ہے جتے ہو سکتا ہے تسی میں رجادہ جانے دوں کیونکہ میں سیاستی بندہ نہیں میں نے پولٹیکل گھل نہیں ہوں دی نہ میرا تمہاں کے نہ چالتا میں نے دل نہ گھل کرتا کہ جاد ظالم تھی ظلم بہت بہت جی ہم نے جواب دے دیے کرنا کے حقوں نے اے ساڑے سہیوگ نے میں ایک کہلہ جی کہی ہے منڈی ہے منڈی ہے منڈی ہے کلاکارا نو کہہ رہے ہیں بمبئی آڑے ساڑے کسانہ نو پرابلا کہندے نے ساڑے پنجاب دی ترتین پرابلا کہندے نے میں آج اعلان کر کے جانا کہ بمبئی آڑے پندے انہوں پنجاب دی شوٹنگ نہیں کرنے دی یہ میرے رہا کرنا تو تو رہو میں میں چار ہنڈی فلمہ چھٹی ہے اگنی ہوتی نو کیا مگر دفع ہو جا میں تھوٹی فلم دیوچ کام نہیں کرنا یہ کام کروں گا تا پنجابی فلم کروں گا نہیں تا نہیں کروں گا اور آپ پر اس سارے نو چاہی دے کٹھے ہو کے نہ پیسے پچھے نہ کسے پچھے پروارے گروپ دی گالہ تسی جاندے ہو میں اپنے پروار رویہ گل کہی سی تسی سے دیکھ لے ہو جائے کہ سامنا دے نارتورنا ہے کہ یہاں تسی دوجیا نارتورنا ہے آج سارا پروار چنٹی گردے چونکا جا کے کھڑ کے کہ سامنے ہکتے نارے لاؤڈا ہے کیونکہ میری جند جان میرا لاؤڈا ایک ایک طب کا کیونکہ میں پنجاب دا کرزدار ہے میں ہر ماں دے ہتھو روٹی گھا دی ہے ہر پروار دے کرے رہے ہیں ایس کر کے گروپ کرے بھئی ایسا سما آوے کہ میں نو بھی لوگ کہن ایسی ساڑے پنجاب دا پتر میں نو پڑا مانت شکر ہے توڑے سارے ہیں دا تسی میں نو ایس مانت جنو جتھے بندیاں سارے ہیں موقع دیتا بولن دا کوئی گل گلت نکل گی ہوگی تو میں نو ماف کرے ہو پڑے کے گل جلدے جلدے ضرور میں کہنا چاہنا چڑھ دی کلاج رہنے شانتی بنا گے رکھنی ہے میں تھوڑوں لکھ کے دے چلے جت تھوڑی ہوگی سرکار گوٹے ٹیک کے تھوڑوں دے کے جاؤگی نہ دیکھے گئی پس کہہ دے میرا ناری ایس کر کے کیونکہ ایس ان دولندے بچ خدا آپ حاضر ہے گروہ صاحبان آپ حاضر نے پیر پگر پر آپ حاضر نے ایس کر کے تھوڑا کوئی وال بھی نہیں کر سکتا کی کا خلصہ وہ اگر جی کی فتح چاند بات جوگرہ سنگھ جیدہ اے آج رہی پنجاب